اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان اسٹینڈر ٹینٹ کے تمام بچوں کا آج کی اس سائنس ٹو کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ہمارے سبق نمبر سات یعنی عدسے اور ان کا استعمال لینس اینڈ دیئر یوزز اس کو آگے سمجھیں گے انشاءاللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا کہ عدسہ کہتے کسے ہیں اور اس کی مختلف قسمیں کون کون سی ہے مہدب عدسے اور مقر عدسے میں ہم کس طرح سے فرق معلوم کر سکتے ہیں عدسے کے لیے استعمال کی جانے والی مختلف استلاحات کون کون سی ہے اور انحراف کا شوائی خاقہ بنانے کے قوانین کون سے ہیں اسے ہم نے پچھلے کلاس میں جانا تھا آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ عدسے کے لیے مروجہ علامتیں کون کون سی ہے اور عدسے کا ذابطہ کیا ہے عدسے کی تقبیر اور اس کی طاقت سے کیا مراد ہے عدسے سے حاصل ہونے والے عقص کے مختلف مقامات کون کون سے ہوتے ہیں اور ان عدسے کے ذابطے کی بنیاد پر ہم چند عددی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے شروع تو کرنا ہے عدسے کے لیے مروجہ علامتیں سے لیکن اس سے پہلے ہم عدسے کا ذابطہ سمجھیں گے کیوں کہ اس ذابطے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ایکسپلینیشن عدسے کے لیے مروجہ علامتیں وہاں پر ہونا ہے اس لیے ہم پہلے عدسے کا ذابطہ سمجھیں گے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ عدسے کا ذابطہ کہتے کسے ہیں عدسے سے جسم کا فاصلہ عقص کا فاصلہ اور عدسے کا طول ماس کا ان کے درمیان بہامی تعلق دکھانے والی مساوات عدسے کا ذابطہ کہلاتی ہے تین چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے جسم کا فاصلہ عقص کا فاصلہ اور عدسے کا طول ماس کا ان تینوں کے درمیان بہامی تعلق دکھانے والی مساوات کچھ اس طرح سے ہے 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f یہاں پر یہ جو v ہے یہ v کا مطلب ہے عقص اور عدسے کے درمیان کا فاصلہ ٹھیک ہے بچوں یاد رکھیں گے v سے ہم کیا ظاہر کر رہے ہیں عقص کا فاصلہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ عدسے سے کتنی دوری پر بند رہا ہے اسی طریقے سے u کیا ہے u ہمارا ہے جسم اور عدسے کے درمیان کا فاصلہ یعنی جسم عدسے سے کتنی دوری پر رکھا گیا ہے اسے ہم u سے ظاہر کریں گے اسی طریقے سے small f یہ small f کیا ہے یہ طول ماس کا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں بچوں کہ ہمارے پاس میں دو طریقے کے عدسے ہوتے ہیں انہی بنیاد پر f کی قیمت یعنی طول ماس کا مذبت بھی ہو سکتا ہے یا منفی بھی ہو سکتا ہے یہ مذبت کب رہیں گا اگر مہدب عدسے کے بارے میں طول ماس کا کہا جائیں گا تو ہم اس small f کی قیمت کو جمع والی لیں گے positive لیں گے لیکن اگر ہم اسی طول ماس کا کی بات مقر عدسے کے لئے کریں گے تو اس کی قیمت ہم نفی والی لیں گے negative لیں گے یاد رکھیں گے بچوں اسی طریقے سے v کی قیمت بھی مذبت اور منفی ہو سکتی ہے u کی قیمت بھی مذبت اور منفی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیوں ہوتی ہے کون سے حالات میں ہوتی ہے یہ ہم آگے مروجہ علامتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے اسی کے ساتھ دوسرا ایک ذابطہ ہے عدسے کی تقبیر تقبیر کہتے ہیں کہ کوئی عدسہ کسی جسم کو کتنا چھوٹا یا بڑا کر کے اس کا عقص بتا رہا ہے اسے ہم عدسے کی تقبیر کہتے ہیں اور اس سے ہم ظاہر کرتے ہیں m سے اس کا ذابطہ ہے m2 برابر h2 upon h1 یا v upon u یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ m کیا ہے تو m یہ عدسے کی تقبیر ہے h2 کیا ہے h2 یہ عقص کی اچائی رہیں گی بچو یاد رکھیں گے h2 کس کی اچائی رہیں گی عقص کی اور h1 کیا رہیں گا ہمارا h1 ہمارا رہیں گا جسم کی اچائی v اور u کیا ہوتا ہے یہ اپنے اوپر دیکھ لیا ہے یہاں پر بچو ایک چیز اور سمجھیں گے کہ جس طرح سے v کی قیمت اور u کی قیمت مضبط اور منفی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے h1 اور h2 یہ بھی مضبط اور منفی ہو سکتے ہیں یہ کب مضبط اور منفی رہیں گے آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں مروجہ علامتوں کے اندر کہ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے عدسے کے لئے مروجہ علامتیں استعمال کرنے کے واسطے ہم نے سب سے پہلے ایک خط بنا لیا اسے ہم نے نام دے دیا x مہور یہاں پر نام دے دیا ہم نے x ڈیش ٹھیک ہے بچو میں نے دوسرا ایک مہور اسے کتا کرتے ہوئے بنا دیا میں نے اسے نام دیا ہے y مہور اور یہ ہو گیا ہمارا y ڈیش آپ کہیں گے سر یہ تو ترسیم بن رہی ہے جی ہاں بالکل یہ ترسیم ہی ہم نے بنائی ہے جہاں پر یہ دونوں مہور ملتے ہیں وہ ہمارا مبدہ ہوتا ہے اگر اس مبدے سے میں اس x مہور کی طرف چلوں تو یہ جتنی بھی قیمتیں یعنی جمع والی رہیں گی اسی طریقے سے مبدے سے اگر میں x ڈیش کی طرف چلوں تو اس طرف کی تمام ویلیوز تمام قیمتیں یہ کیسی رہیں گی یہ منفی رہیں گی اسی طریقے سے اگر میں مبدے سے y مہور کی طرف چلوں تو اوپر کی جانب یہ تمام ویلیوز تمام قیمتیں کیسی رہیں گی مضبط رہیں گی اور اگر میں مبدہ سے y ڈیش کی طرف چلوں تو اب یہ تمام قیمتیں کیسی رہیں گی یہ تمام کی تمام قیمتیں منفی رہیں گی یہ تو ہم سب جانتے ہیں بچو لیکن اسی بنیاد پر ہمیں آگے بہت ساری چیزیں سمجھنی ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں ایک مرتبہ پھر سے ریوائز ہو گئی ہے تو بہت اچھا ہے آئیے اب ہم کیا کریں گے بچو کہ ہم نے مبدے کے اوپر عدسہ رکھ دیا عدسہ رکھ دیا عدسے کی یہ جانب کہلائیں گی دائیں جانب اور اس جانب کو ہم کہیں گے بائیں جانب ہم نے جو جسم رکھنا ہے اس سے شوائے وقو اس سمت سے آ رہی ہے دیکھئے یہاں پر جیسا کہ بتایا گیا ہے ریڈ کلر سے کہ شوائے وقو کیسی آ رہی ہے عدسے کے اوپر اس جانب سے آ رہی ہے چلیے میں ایک جسم رکھ لیتا ہوں میں نے یہاں پر ایک جسم رکھ لیا ہے اب یہ جسم کیسا رکھا ہے بلکل سیدھا رکھا ہے یہ عدسے سے کتنی دوری پر ہے تو ہم یہاں سے معلوم کریں گے یہ کتنی دوری پر ہے اور یہ ویلیو ایکس ڈیش کے اوپر ہے اسی لئے ہم اس کی قیمت کو کون سی قیمت لکھیں گے نگیٹو لکھیں گے اور جسم کی عدسے سے دوری کو ہم یو سے ظاہر کرتے ہیں اور ایکس ڈیش پر چونکہ اس کی قیمت آئیں گی اس لئے یو کی قیمت کیسی آئیں گی منفی آئیں گی یعنی جب جسم عدسے کے سامنے رکھا جائیں گا اگر ایسا کہا گیا یا بائے جانب رکھا گیا ہے ایسا کہا گیا تو ہم یو کی قیمت نفی والی لیں گے بچو یاد رکھیں گے سمجھ میں آگیا آپ کے اچھا یہ جسم اوچائی اگر ہم دیکھیں کہ جسم کتنا اوچا ہے تو ہم جسم کی اوچائی کو فرض کرتے ہیں ایچ ون سے اب یہ کتنا اوچائی ہے ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس کی اوچائی کو ہم میچ کریں گے کس کے ساتھ میں وائی مہور کے ساتھ میں اور وائی مہور کے اوپر تمام قیمتیں کیسی ہوتی ہیں مذبت ہوتی ہے تو ایچ ون کی قیمت کیسی آئیں گی مذبت آئیں گی کب جب جسم سیدھا رہیں گا جب جسم کیسا رہیں گا بچو سیدھا رہیں گا تو ایچ ون کی قیمت کیسی رہیں گی جمع والی رہیں گی اگر میں نے اسی جسم کو الٹا کر دیا تو یو کی قیمت تو نفی والی رہیں گی لیکن لیکن جسم الٹا کرنے پر اب یہ جو H1 رہیں گا یعنی جسم کی اوچائی رہیں گی اب ہمیں یہ کہاں ملیں گی Y' مہور کے اوپر اور Y' مہور کے اوپر یہ تمام قیمتیں کیسی ہوتی ہیں نگیٹیو ہوتی ہے تو جب جسم یا اکس الٹا رہیں گا تو اس صورت میں ہمیں H کی ویلیو اگر جسم ہے تو H1 کی ویلیو اور اگر X اکس ہے تو H2 کی ویلیو نگیٹیو ملیں گی امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی دیکھئے بچوں یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مہدیب عدسہ جیسا کہ ہم نے یہاں پر لیا تھا صرف مہدیب عدسے کے لیے یہ علامتیں استعمال ہوتی ہو جی نہیں چلیے میں نے اس عدسے کو ہٹا دیا اور یہاں پر میں نے مقر عدسہ رکھ دیا تب بھی یہ تمام کی تمام باتیں جو آپ کو سمجھائی گئی ہے یہ مہدیب اور مقر دونوں عدسوں کے لیے یہی رہیں گی امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ مہدیب عدسے سے حاصل ہونے والے عقص کے مختلف مقامات کیا ہیں ہم نے ایک عدسہ بنا لیا اور عدسے کے درمیان سے ہم نے ایک مہور خاص گزار لیا اور اس کے بعد میں اس مہور خاص کے اوپر مقامات کو سمجھنے کے لیے ہم نے نام دے دیا یہ پہلا طولے ماسکہ ہے ایف ون ہے بائیں جانب جتنے بھی طولے ماسکہ بنیں گے یہ میں نے لمبائی ناپلی ایف ون کی اتنی نشانی سے میں نے دوسرا لگا لیا میں نے اسے کہا یہ دوسرا ایف ون ہے یہ پہلا نکتہ ماسکہ ہے یہ دوسرا نکتہ ماسکہ ہے اسی طریقے سے اگر میں دائیں جانب چلوں گا تو یہ ایف ٹو میں نے اسے نام دیا ہے دیکھئے بائیں جانب سب کو ہم ایف ون کہیں گے یہ پہلا ایف ون یہ دوسرا ایف ون اور دائیں جانب والے کو ہم کہیں گے یہ پہلا ایف ٹو ہے اور یہ دوسرا ایف ٹو ہے ٹھیک ہے بچو اب شوائے وقوع کی سیمت کونسی ہے اس طرف سے شوائے آ رہی ہے اچھا میں نے جسم کو یہاں رکھا ہے اب پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جسم عدسے سے کتنی دوری پر ہے تو یہ جسم عدسے سے لا محدود فاصلے کے اوپر ہے تب اس صورت میں اس جسم کا عقص اس عدسے کے پیچھے کہاں بنے گا تو یہ عقص F2 کے قریب بنے گا دیکھیں یہ F2 ہے F2 کے قریب بنے گا اور انتہائی چھوٹا بنے گا بلکل نکتے کی طرح ہم اسے سادی طریقے سے صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے یہاں پر ہم نے آپ کو سمجھانے کیلئے اتنا بڑا یہ بنا دیا ورنہ حقیقتاً وہ انتہائی چھوٹا بلکل نکتے کی طرح اس کا عقص بنے گا ہاں یہ چیز ہے کہ وہ عقص حقیقی رہیں گا کیوں حقیقی رہیں گا بچوں اب یہ بھی سمجھ لو اگر بیچ میں عدسہ ہے اس کے بائیں جانب ہم نے جسم رکھا ہے اور دائیں جانب اس کا عقص حاصل ہوں گا تو ہم اسے کہتے ہیں حقیقی عقص ٹھیک ہے جس جانب جسم رکھا گیا ہے عدسے کے دوسرے جانب اس کا عقص ملیں گا تو ہم اسے کہتے ہیں حقیقی اور اگر ہم دیکھیں تو یہ الٹا بنے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے کیا کیا اس جسم کو تھوڑا سا آگے لے کر کے آگے کہاں لے کر رکھایا گئے 2F1 سے پرے یہ ہمارا 2F1 تھا اس کے پیچھے اس سے تھوڑا سا دور لے کر کے آگے اب اس کا عقص کہاں بنے گا تو اس کا عقص دیکھئے یہاں پر بن رہا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقص کا مقام کیا ہے آپ اسے کیسے بتائیں گے کہ یہ عقص کون سے مقام پر بن رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ عقص کا بن رہا ہے F2 اور 2F2 کے درمیان بن رہا ہے برابر ہے اچھا اس کے بعد میں یہ عقص کیسا بن رہا ہے دیکھئے ہمارا جسم ہے یہ عقص ہے اگر ان دونوں کا مواز نہ کرے تو یہ کیسا بنے گا جسم سے کیسا ہے چھوٹا بنے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ سیدھا ہے یا الٹا ہے حقیقی ہے یا مجازی ہے تو ہم کہیں گے یہ حقیقی ہے اور کیسا بن رہا ہے الٹا بن رہا ہے ٹھیک ہے بچوں دیکھیں ہم لوگ یہاں پر جسم کا مقام بدل بدل کر کے اس کے ذریعے سے آسل ہونے والا عقص کہا بنے گا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں نے یہاں پر کیا کیا کہ اب میں نے جسم کو کہاں رکھ دیا یہاں پر اور یہ کون سا مقام ہے یعنی 2F1 پر اب اس کے ذریعے سے جو عقص حاصل ہوں گا تو وہ عقص مجھے حاصل ہو رہا ہے 2F2 پر ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیے 2F2 پر اس کا عقص حاصل ہو رہا ہے اچھا اب جسم کا اور عقص کا اگر ہم موازنہ کرے تو آپ بتا سکتے ہیں کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے جی نہیں یہ بلکل برابر ہے جسم اور عقص ان دونوں کی جسامت بلکل کیسی ہے برابر ہے اسی لیے یہاں پر جب بھی جسم 2F1 پر رکھا جائیں گا تو اس کا عقص 2F2 پر جسم کے برابر بنیں گا اچھا یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے یہ حقیقی ہے اور سیدھا ہے یا الٹا ہے تو یہ الٹا ہے اب ہم نے یہ جسم کو اور آگے سرکا دیا اب یہ جسم کہا رکھا ہوا ہے بچوں بتائیے تو آپ کہیں گے کہ سر یہ F1 اور 2F2 کے درمیان رکھا ہے دیکھیں یہ F1 ہے اور یہ 2F2 ہے ان دونوں کے بیچ میں ہم نے جسم کو جب رکھے تو اس کا عقص جو بند رہا ہے وہ عقص کہاں بند رہا ہے 2F2 سے پیچھے 2F2 سے پرے پرے یعنی دور ٹھیک ہے 2F2 سے پرے بند رہا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے تو آپ کہیں گے کہ سر عقص تو جسم سے بڑا ہے اچھا عقص حقیقی ہے یا مجازی ہے عدسے کے ایک جانب جسم ہے اور عدسے کے دوسرے جانب اس کا عقص مر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں حقیقی ہے اور سیدھا ہے یا الٹا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الٹا ہے ٹھیک ہے بچوں چلیے آگے چلتے ہیں جسم کو اب میں نے کہاں پر رکھ دیا ایف ون پر رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کے ذریعے سے جو عقص حاصل ہوں گا وہ عقص دیکھئے یہاں حاصل ہو رہا ہے اور یہ عقص کیسا رہیں گا کہاں رہیں گا کتنی دوری پر رہیں گا لا محدود فاصلے کے اوپر رہیں گا اور کیسا رہیں گا انتہائی بڑا جسم سے بہت بڑا رہیں گا اور یہ حقیقی بھی رہیں گا اور الٹا بھی رہیں گا ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے کیا کیا جسم کو اور آگے سرکا دیئے اب یہ جو کہاں ہے یہ جسم اب یہ جسم ہے ہمارا ایف ون اور عدسے کے درمیان یہ ہمارا ایف ون تھا اور یہ ہمارا عدسہ ہے ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز کوئی جسم رکھا جائیں گا اور اس کا عقص حاصل کیا جائیں گا تو اب صرف یہی ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں عقص اسی جانب ملیں گا جس جانب جسم ہے لیکن کہاں ملیں گا دیکھئے لا محدود فاصلے پر یہاں پر ہمیں عقص حاصل ہو رہا ہے دیکھئے اس جسم کا عقص ہمیں یہاں حاصل ہو رہا ہے اور یہ عقص کہاں ملنے والا ہے ہمارے کو لا محدود فاصلے پر ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز یہ عقص سیدھا ہے یا الٹا ہے یہ بتائیے کیسا ہے بہت ہی بڑا ہے جسم سے بہت ہی بڑا ہے ٹھیک ہے حقیقی ہے یا مجازی ہے تو یہ مجازی رہیں گا بچوں دیکھیں یہاں لکھا ہے مجازی ہے کیوں کیونکہ عدسے کے جس جانب جسم ہے عدسے کے اسی جانب اگر عقص حاصل ہوں گا تو یہ مجازی ہے یعنی یہ تصور کیا ہوا ہے حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ سیدھا ہے یا الٹا ہے تو یہ سیدھا ہے امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی کہ محدود بدسے سے اگر ہم عقص کے مقامات سمجھنا چاہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کون سے مقام پر عقص بنے گا آئیے اب ہم چلتے ہیں عددی مثال کی طرف ابھی ہم نے ذابطہ سمجھا تھا یہ ایک مثال ہمارے پاس میں دی ہوئی ہے کہ ایک جسم محدود بدسے سے بیس سم کے فاصلے پر عمودن رکھا گیا ہے اگر جسم کی اچھائی پاسم ہو اور عدسے کا طولے ماس کا دس سم ہو تو حاصل ہونے والے عقص کا مقام جسامت اور نویت کیا ہوں گی جسم کی بنیزبت عقص کتنا بڑا ہوں گا آئیے ہم سوال میں دی گئی معلومات کو پہلے جمع کرتے ہیں ہمیں سوال میں کیا دیا گیا ہے جسم کی اچھائی پاسم ہے ٹھیک ہے تو جسم کی اچھائی پاسم ہے تو میں نے یہ لکھ دیا اچھون برابر پاسم اور طولے ماس کا ہم نے یہاں پر نشان لگا دیا دیکھئے یہ طولے ماس کا کتنا ہے مہدیب عدسے کے واسطے یہ طولے ماس کا دیا ہوا ہے تو جب مہدیب عدسے کے واسطے طولے ماس کا دیا جائیں گا تو ہم اسے جمع ملیں گے یعنی F برابر 10 سم ہم نے لے لیا ٹھیک ہے بچوں آگے ہمارے پاس میں کیا ہے کہ جسم سے جسم اور عدسے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے 20 سم ہے اور یہ فاصلے ہم کس سے ظاہر کرتے ہیں U سے ہم نفی کیوں لیتے ہیں اسے ہم نے ابھی مروجہ علامتوں میں بہت اچھے سے سمجھا تھا تو U کی قیمت ہم نے لے لیا نفی 20 اب آگے ہمارے کوئی سوال کیا ہے کہ عقص کا مقام معلوم کرنا ہے یعنی وہ عقص کہاں بند رہا ہے تو V کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے جسامت اور نویت اس کی معلوم کرنی ہے یعنی X عقص کی اچھائی H2 کتنی رہیں گی اور اسی کے ساتھ جسم کی بنیزبت عقص کتنا بڑا ہوں گا یعنی کہ عقص کی تقبیر M برابر کتنا رہیں گا یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم نے ذاتہ لکھ دیا 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F ہمیں قیمت کس کی معلوم کرنی ہے بچوں یہاں پر ہم نے اسے V کی قیمت ہمارے کو معلوم کرنی تھی نفی ایک بٹے U کو ہم نے برابر کے دوسرے جانب لے کے چلے گئے تو ایک بٹے F جمع ایک بٹے U ہم نے ایسی رہنے دیا اب یہاں پر ہم V F اور U جن کی قیمتیں معلوم ہیں ان کی قیمتیں رکھیں گے ایک بٹے V یہ تو ہم ایسی رکھیں گے F کی قیمت ہمارے کو کتنی دی گئی ہے دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے F کی قیمت یہ دی وی ہے 10 تو میں نے F کی جگہ پر رکھ دیا 10 ایک بٹے 10 جمع کی جگے جمع U کی قیمت کتنی دی وی ہے نفی 20 دی ہے تو میں نے رکھ دیا ایک بٹے نفی 20 کاؤس میں ٹھیک ہے بچوں اب ریاضی کا اصول ہے کہ نصب نمہ کے ساتھ میں اگر نفی لگا ہو تو وہ اوپر والے علامت سے ضرب ہو جاتی ہے تو یہ نفی جمع یہ کیا ہو جائیں گا نفی ہو جائیں گا دیکھیں یہاں سے 20 کی نفی ہٹ گئی اصل میں یہ نفی اور یہ اوپر جمع ان دونوں کا ضرب ہو گیا نفی جمع نفی اور قصر کو ہم کس طرح سے حل کرتے ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ہم پہلے نصب نمہ ایک جیسا کریں گے نصب نمہ ایک جیسا کرنے میں یہاں پر 10 تھے ہم نے 20 لیے 10 کو 20 بنانے کے لیے 2 سے ضرب دیا تو اس کے شمار کنندہ کو بھی 2 سے ضرب ہوں گا یہ 20 تھا تو اس کو ایسی رہنے دیے تو اس طرح سے 2 نفی ایک بٹے 20 ہوں گا ایک بٹے وی برابر دو میں سے ایک تفریق کرنے پر ایک بچیں گا اور بٹے میں 20 کا 20 ایسی رہیں گا جب ہم اس کا عمل اعکس کریں گے یعنی نصب نمہ کو شمار کنندہ کی جگہ اور شمار کنندہ کو نصب نمہ کی جگہ تو اس صورت میں ہمیں وی برابر کتنا حاصل ہو جائیں گا 20 لیکن بچوں اب یہ جواب پورا نہیں ہوا ہے وی برابر 20 اچھا یہاں دیکھئے یو جو دیا ہوا تھا ہمیں یو کیا دیا ہوا تھا 20 سم دیا ہوا تھا دیکھیں یہاں کیا دیا ہوا تھا یو کی قیمت کونسی ایکائی میں سم میں تو ہم وی کی قیمت کے آگے بھی سم لکھنا ضروری ہے یہ نا لکھنے کے اوپر آپ کے مارکس اگزام میں کاتے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو اب یہ وی کی قیمت ہماری کیسی آئی ہے جمع والی آئی ہے اگر وی کی قیمت جمع والی ہے اور یو کی قیمت نفی والی ہے تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ یو کی قیمت دیکھئے کیسی ہے نفی والی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ایکس حقیقی بنیں گا ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادسے کے ایک جانب اگر جسم رہیں گا تو اس کی ویلیو نفی رہیں گی اور اگر دوسری جانب رہیں گا تو اس کی ویلیو مذبت رہیں گی اور اس صورت میں اگر کیسا بنیں گا حقیقی بنیں گا ٹھیک ہے بچوں آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں ہمیں آگے جو چیز معلوم کرنی ہے وہ ہے ایم یہاں سے دیکھئے ایم تو ہم نے ایم کا ذاپتہ یہاں پر لکھ دیا ہے اچھا اب ایم کو ہم چاہے ایچ ٹو اپاون ایچ ون سے معلوم کرے چاہے وی اپاون یو سے معلوم کرے تو ہم ایم کو چونکہ ہمارے پاس میں ابھی ایچ ٹو معلوم نہیں ہے اسی لئے ہم ایم کو کس سے معلوم کریں گے وی اپاون یو سے معلوم کریں گے تو وی اپاون وی کی قیمت ہم رکھ دیں گے وی کی قیمت کتنی ہے بچوں ایم برابر وی اپاون یو میں صرف اتنا لکھوں گا ایم کی قیمت معلوم کرنا ہے تو ایم کی جگہ پر M V کی قیمت یہاں سے 20 ہے تو V کی جگہ 20 اور U کی قیمت یہ دیا ہوا یہاں پر دیکھئے نفی 20 تو یہاں پر ہو گئے ہیں نفی 20 20 اکا 20 M برابر آ گیا نفی 1 جو نصب نمہ میں ہے وہ شمار گنندہ کے ساتھ لگ جائیں گا تو M کی قیمت ہم نے یہاں پر معلوم کر لیے نفی 1 ٹھیک ہے بچو اب آگے ہم چلتے ہیں کہ H2 upon H1 یہ بھی ہمارے کو معلوم کرنا ہے تو H2 upon H1 کے واسطے اب یہاں پر ہمارے پاس میں H2 ہمارے کو معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے H2 ہمارے کو معلوم کرنا ہے تو ہم نے H1 کو برابر کے دوسرے جانب لے کر چلے گئے یہ H1 ادھر تقسیم میں ہے ادھر جائیں گا تو یہ کیا کریں گا بچو ضرب کریں گا اور ضرب کرنے کس کے ساتھ M کے ساتھ تو ہم نے لگ دیا M ضرب H1 برابر H2 لگ دیا یہاں پر ہم نے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ہم قیمتیں رکھ دیں گے M کی قیمت ہمارے پاس میں دیوی ہے نفی 1 تو M کی جگہ پر میں نے رکھ دیا نفی 1 H1 یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس میں H1 کتنا دیا ہوا ہے یہاں دیا ہوا ہے یہ دیکھئے H1 یہ دیا ہے پاسم تو میں نے رکھ دیا برابر 5 اور H2 کی جگہ H2 ان دونوں کا ضرب کریں گے تو H2 برابر آ گیا نفی 5 دیکھئے بچو H2 کی قیمت کیسی آ رہی ہے H2 کی قیمت آ رہی ہے نفی یعنی اکس کیسا بنیں گا الٹا بنیں گا ٹھیک ہے H1 کی قیمت جمع والی ہے یعنی جسم سیدھا رکھا ہے اور H2 کی قیمت نفی والی ہے یعنی اکس کیسا ہے الٹا بنیں گا آگے ہم اگر دیکھیں تو H1 کی قیمت ہماری کتنی ہے پاسم ہے اور H2 کی قیمت بھی کتنی ہے پاسم ہے آپ کہیں گے سر یہ تو نفی 5 ہے آپ نے صرف پاسم لکھی ہے اصل میں بچو یہ نفی کی علامت سے تو ہم نے یہ بتایا کہ اکس الٹا بنیں گا H2 کی قیمت بھی ہماری کتنی ہی آئیں گی پاسم ہی آئیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ H1 اور H2 یہ کیسے رہیں گے برابر رہیں گے یعنی جتنا بڑا جسم ہے اتنا ہی بڑا اس کا اکس رہیں گا اور اس صورت کے اندر ہم کیا کہیں گے کہ اکس جسم سے مساوی فاصلے پر مساوی بنیں گا اور عدسے کی تکبیر کتنی رہیں گی ایک رہیں گی کیونکہ جسم اور عقس کی اچائی ایک جیسی ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ عدسے کی تکبیر یعنی M برابر ایک رہیں گا جیسا کہ ہم نے یہاں پر اسے کیلکولیٹ بھی کیا یہ دونے جواب ہم میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر ہمارا کچھ الگ الگ جواب آ رہا ہے یعنی ہم نے کیلکولیشن کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گلتی کی ہے آئیے ایک اور سوال ہم سمجھتے ہیں اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے ذاپتے کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں عدسے کی طاقت کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں شوائے وقوع یعنی جو شوہ عدسے کے اوپر ڈالے جا رہی ہے وہ شوہ عدسہ اسے کتنا فیلا رہا ہے یا کتنا سمیٹ رہا ہے عدسے کی صلاحیت کو عدسے کی طاقت کہتے ہیں اور اس کی ایک آئی ڈیابٹر ہے جسے ہم ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اور عدسے کی طاقت یعنی پی اس کے طولے ماسکہ کا ضربی معقوس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پی برابر ون اپون ایف ایف کی قیمت جتنی زیادہ رہیں گی یعنی طولے ماسکہ جتنا زیادہ رہیں گا عدسے کی طاقت اتنی کم رہیں گی ضربی معقوس ہے نا بچوں یہ اسی لئے ہم کہیں گے کہ اگر طولے ماسکہ کم رہیں گا تو اس کی طاقت عدسے کی طاقت یہ زیادہ رہیں گی یہاں پر یہ پی پی کیا ہے ہمارا عدسے کی طاقت ہے اس کی ایک آئی کیا ہے ڈیابٹر ہے جیسا ابھی ہم نے بتایا ایف کیا ہے ایف ہمارا طولے ماسکہ ہے اور اس کی ایک آئی کیا ہے میٹر میں ہم اسے لیتے ہیں آئیے ہم اسے ایک سوال لیتے ہیں جیسا ہماری کتاب میں دیا گیا ہے ایک مہدیب عدسے کا طولے ماسکہ 20 سم ہے اس کی طاقت کتنی ہوں گی دیوی معلومات میں سے ہم معلومات جمع کرتے ہیں طولے ماسکہ دیا ہوا ہے 20 سم دیکھئے بچوں مہدیب عدسے کا دیا ہے اس لئے ہم نے ڈاریک ایف برابر 20 سنٹی میٹر لیا ٹھیک ہے یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ ایف کی ایک آئی کیا رہنا چاہیے میٹر رہنا چاہیے تو ہم نے اس 20 سنٹی میٹر کو کیا کیا سب سے پہلے تو میٹر میں کنورٹ کر دیا میٹر میں ہم نے تبدیل کر لیا تو یہ کتنا ہو جائیں گا بچوں 0.2 میٹر سو سے ہم نے جب اسے تقسیم دیا تو ہمارا جواب 0.2 میٹر یہ ہمارا طولے ماسکہ آ گیا اب ہمیں معلوم کیا کرنا ہے عدسے کی طاقت معلوم کرنا ہے ہم نے 0.2 اور جب ہم اسے حل کریں گے تو یہ جواب ہمارا آئیں گا پانچ اور یہ پی کی ایک آئی ہے ڈی اس لئے ہم نے اس کے آگے لگا دیا ڈی 5 ڈی اس کا آنسر رہیں گا یعنی عدسے کی طاقت کتنی رہیں گی 5 ڈی رہیں گی امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ انسانی آنکھ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کے مختلف نقص یعنی قریب نظری بائید نظری اور ضعیف نظری یہ کیوں ہوتے ہیں ان کا تدارک کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں سمجھیں گے جزاک اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ